دنیا میں جو ماں باپ کو اپنے ستاؤگے بدلا خدا پاک سے پاؤگے بے مثال ارے بچوں کو اپنے آپ جو قرآن کہاوگے ارے کرتے نہیں سنت سرکار پر جو عمل کرتے نہیں سنت سرکار پر عمل کیسے خدا پاک کو پھر مو دکھاؤگے کیسے خدا پاک کو پھر مو دکھاؤگے ارے اقبال یہ بتاؤ پرائیس کو چھوڑ کر اقبال یہ بتاؤ پرائیس کو چھوڑ کر دوزوں سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤگے نیشار کے ساتھ میں جستان کے بہتی مشہور معروف مقرر ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا دکٹر محمد شعیر صاحب دیامد برا کاتو منادیہ سے میں انتہائی عدد کے ساتھ معذرت کے ساتھ گزارش کر چاہوں حضرت مولانا دکٹر محمد شعیر صاحب اور کارامت خدا پھر مستفیر خدمائیں نورانی واسلاحی خدا پھر مستفیر خدمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب وخالق الناس من تراب احمده تعالا واشكره واتوب اليه واستغفره واشهدون سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بابنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وادى الامان وقام بالحجة ودعا الى الحق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تردت فيكم امرين لن تضلوا ما تمستم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لساحب القرآن اقرأ وارتق ورتل انت كما كنت ترتل في الدنيا ومنزلت عند آخر آیت تقرأوها وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرف من كتاب الله كتبت له عشر حسنات الهی 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 رونق اسلام کے سامان پیدا کردن الهی دلوں پ mega دلوں میں مومنوں کے عرفت قرآن پیدا کر دلوں میں مومنوں کے عرفت قرآن پیدا کر وقت قرآن سے دوری و بغاوت کی بات ہے قرآن سے دوری و بغاوت کی بات ہے امت میں چار سوچو یہ دہشت سوال ہے معزز حضرین اکرام اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز ہمارے سینئر بزرگ علماء اکرام آج کا یہ جلسہ جلسہ سیرت النبی اور عزمت قرآن کے نام سے موصوم ہے جس کی صدارت استاد الحفاظ حضرت مولانا افتخار احمد صاحب اور زیر نظام حافظ احمد صاحب اور زیر قیادت مولانا قلی اللہ صاحب مقیم حال پنجاب اور زیر نگرانی حافظ عبدالسوی صاحب کا یہ جلسہ منقید ہو رہا ہے جو آخری مرحلے میں چلچہا ہے میں مبارکات دیتا ہوں موزہ قرآن کے تمام باشندوں کو یہاں کے مسلمانوں کو تمام لوگوں کو جو جن کی طرف سے یہ پروگرام ہو رہا ہے اور اس کی سوغات سب کو پیش کی جائے گی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہیں بات یہ ہے کہ یہ پروگرام آپ کے موزہ قندلہ میں ہوگا ہے لہذا یہاں تمام طرح کے لوگ ہیں اور سب کو یہ سوغات اس اسٹیج سے دی جارہی ہے اور میں مبارکات پیش کرتا ہوں حافظ اللقمان صاحب کو جن کی قابضوں سے جلسہ ہو رہا ہے جیسا کہ اقبال صاحب نے بتایا کہ کس پس منظر میں اس جلسے کا انقاد ہوا ہے جب انہوں نے اس بات کو بتایا ہے اس وقت جا کر کے موضوع میرے ذہن میں گھومنے لگا کہ مجھے اب اس موضوع پر بات کرنی ہوں ورنہ اتنی دیر سے مختلف اشعار سن کر کے موضوعات یکے بات دیگرے آگے پیچھا کر گئے تھے کوئی نیا شیر آیا تو نیا موضوع آجاتا کوئی دوسرا شیر پڑھا جاتا تو کوئی دوسرا موضوع آجاتا لیکن جب انہوں نے پس منظر بیک گراؤن بتلا دیا یہ جلسہ کس لیے ہوا ہے کس کی کابشوں سے ہوا ہے کس پس منظر میں ہوا ہے تو موضوع سٹھتے ہیں اور وہی موضوع آپ کے بینر کے اوپر بھی ہوا ہے میرے عزیزوں دوستوں نوجوانوں بزرگوں ماں اور بہنوں رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہے اور تقریباً یہ جلسہ آٹھ نومبر کا تاریخ نے ہو رہا تھا لیکن یہ بڑھتے بڑھتے نو نومبر میں چلا گیا ہے جانے والا ہے قریب ہے دو چارٹ کس منٹ میں ہم نو داری ہرے پہنچ جائیں بیرکہ مبارک بات کے لائے کہ جمع ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں مزارش آرہ یہ ہے جو جگہ خانی پڑی ہوئی ہے اس کو بھر دیں اور جو لوگ سو رہے ہیں وہ پیدار ہو رہے ہیں مجھے بہت زیادہ تیرہ آپ سے گلتگو نہیں کرنی ہے چند موٹی موٹی باتیں مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اور اس جلسے کے پس مندر میں جو بات ہوگی وہی مجھے آپ سے گلتگی ہے قرآن مجید کی آئیت میں نے تلاوت بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے انہی کے حوالے سے اس جلسے کے اندر جس عنوان سے آپ کو بھرائی گیا ہے اس بات کو آپ کو سمدھانا اور آپ کو بتانا اور آپ کے دماغ میں بیٹھانا یہ ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چکے کہ جلسہ کیوں ہوا کس لیے ہوا میرے عزیزوں اور دوستوں قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب ہے جو اس دنیا کے اندر بتاری گئی ہے اس کے علاوہ کوئی پوسری کتاب دنیا میں اب نہیں آنے والی ہے یہی لاست گائی پک ہے یہی آخری کتاب ہے یہی انتیم پستک ہے جو آخری رشی اور آخری نبی اور آخری پیغمبر اور انتیم سندیشتہ اور لاست میسنجل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہر مسلمان کے زین و دماغ میں یہ بات ملکل مضبوطی سے راست ہو جائے اور بیٹھ جائے کہ محمد آخری نبی ہیں تاکہ دنیا کا کوئی دہریہ اور دنیا کا کوئی بدعقیدہ اور دنیا کا کوئی فتیر آپ کے زین و دماغ میں کوئی ایسا انجیکشن نہ لگانے پائے اور ایسا زہر نہ گھولنے پائے کہ آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ میں محمد کو نہیں جانتا اور میں قرآن کو نہیں جانتا اب میں رسول کو نہیں جانتا ابھی تو یہ سلسلہ اور سلے گا اور میں بھی آئیں گے اور اور کتا ہوں گے ہمیں قرآن مجید کے پیغام قرآن مجید کے مقار قرآن مجید کے عصمت قرآن مجید کا مرتبہ وہ ہمارے دلوں میں پیٹھ گئی دنیا کی ساری کتاب کبھی اعترام ہمارے نزدیک دنیا کی اندر جتنے بھی نبی آئے سب کا احترام ہمارے دل میں موجود ہے کسی بھی ملحب کے اندر وہ نشیبولی اتھارے گئے ہوں چاہے وہ ہندووں کے یہاں ہوں بدشتیوں کو یہاں ہوں سکھوں کے یہاں ہوں جینیوں کے یہاں ہوں دنیا کی کسی ملحب کے ماننے والوں کے یہاں ہوں ہم دنیا کے کمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی مذہب کے درمیان تفریق نہیں کر کر کریں ہم درم امیر پیٹشا کی بات نہیں کر کریں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو باڑھوں ہم کسی کے خون کو کوبانا نہیں چاہتے ہیں ہم لوگوں کو آپس میں ملانا چاہتے ہیں ہم امن و سلامتی کو پیدا کرنا چاہئے ہیں ملکل میں امن و سلامتی رہے ہیں ہر صوبے میں امن و سلامتی رہے ہیں ہر محلے ہر گاؤں میں امن و سلامتی رہے ہیں یہ میسیج ہم کو قرآن مجید کے دریئے سے ملا اور آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعدیمہ سے میرے عزیزوں اور دوستوں جیسا کی یہ بات آپ کے سامنے میں پیشت کی گئی یہ جلسہ ایک طالب علم کے قرآن مجید کی تکمیر قرآن مجید کو مکمل قیاد کر لینے کے پس منظر میں ملکل کیا گیا ہے انتہائی قابل مبارک پاتھ میری اب تک کی پوری زندگی کا ایک لمحہ میں اس طالب علم کے حوالے کرتا ہوں اور اس کے سپرد کرتا ہوں اس نے یہ جذبہ اور یہ حوصلہ لے کر کے اس جلسے کا انخاذ کی میری تمام عارضویں اس کی طرف منصوب ہیں میری تمام کامیابی اس کی طرف منصوب ہیں جس نے قرآن کے لیے جلسے کہنے کا آج شورت آرکھو یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہم اندھے ہو چکے ہیں دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو دینے کے لیے اندھے ہو چکے ہیں بہرے ہو چکے ہیں بھونگے ہو چکے ہیں ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے ہماری گھر کی بچیاں کہاں جا رہے ہیں کس جگر پہ جا رہے ہیں ان کا مستقل کیا ہوگا روشن ہوگا یا اندھیرے میں ہوگا ہمیں اس کی فکر نہیں ہے مار شرف آجائے اس کی ہمیں اور ایک بات اور بتاکاں آپ تجربہ کر لیجئے گا یہ بات میں موزا گنگلا میں کہہ جا رہا ہوں تجربہ کر لیجئے گا جس بچے کی پرورش اور تربیت مدرسے کے ماہوں میں ہوتی ہے چٹائی اور مسلے پر بیٹھ کر پڑھانے والے اسازہ کی نگرانی میں ہوئی وہ بچہ اپنے ماں کے پیروں کو دبا داتا اپنے والدین کے آسوں کو پوستا ہے اپنے والدین کی پریشانیوں ان کی ذمہ داریوں میں ہاتھ پکاتا ہے اور وہ بچہ جس کی تربیت کالیجوں میں ہوتی ہے جس کی تربیت اس نظام کے اندر ہوتی ہے جہاں کفر بکا جاتا ہے جہاں شرک کی تعدیح دی جاتی ہے جہاں انسانوں کو اپس میں لڑایا جاتا ہے جہاں عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے جہاں انسانوں کے خون سے ہوتیاں کھیلی جاتی ہیں جہاں گاریاں بکی جاتی ہیں اس ماحول سے پڑھ کر دیواتا ہے تو والدین اس کا خود آپ کو یہ پر 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 اپنے سامنے رکھنے نہ آئے کہ ایک مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ والدین کا سر دبا والدہ کی خدمت کر رہا ہے پڑھوں کا احترام کر رہا ہے گاؤں کے ہر شخص کا احترام اس کی نظر میں ہے لیکن اگر کوئی انجینئر بن گیا کوئی ڈاکٹر بن گیا کوئی آئی ایس افصر بن گیا کوئی آئی ایس افصر بن گیا تو سب اس کے ہاتھ پر اردامنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کے اندر کتنا بڑا بڑا اور یہ وہ تعلیم ہے جو آپ کو جنت سے جوڑ دی ہے جنت کے محلات میں جانے کے لئے راستہ ہموار کر دی ہے یہ وہ تعلیم ہے جس میں خدا کی مرضی ہے یہ وہ تعلیم ہے قرآن کی تعلیم جس میں تمہارا رسول راضی ہے یہ وہ تعلیم ہے جس کو پڑا جاتا ہے تو پرشتے لقص کرتے ہیں یہ قرآن کی وہ تعلیم ہے جب اس کے حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں تو دل کو شکون ملتا ہے یہ قرآن کی وہ تعلیم ہے جب اس کو پڑا جاتا ہے تو دماغ تیز ہوتا ہے قرآن کی وہ تعلیم ہے جب قرآن پڑا جاتا ہے تو گھر میں برکت ہوتی ہے قرآن کی وہ تعلیم ہے جس کو پڑھا جاتا ہے تو شیعاتین خرز باب جاتے ہیں قرآن کی وہ تعلیم ہے جس کو پڑھا جاتا ہے تو نصروں میں برکت ہوتی ہے قرآن کی وہ تعلیم ہے جس کو پڑھا جاتا ہے معاشرہ کھلکا پھولتا ہم نے اور آپ قرآن مجید کو مذاق تنکلتی ہے اس کو مدرسے میں ڈالا جائے گا جو سب سے ادر کند زہن ہو جس کے ادماع نہیں ہوگا جس کو پھولی ہوگا جس کا دماغ کام نہیں کرے گا اس کو مدرسے میں ڈالی قرآن مجید دنیا کی وہ کتاب ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری کتاب ہے کوئی وقام نہیں ہے احترام اپنی اگاپا ہے لیکن کوئی کتاب قرآن کو مقابلہ نہیں کرسے قرآن جام ترین جام ترین کتاب ایک ایک حلق کے پڑھنے پر دددس نہیں کیا دکھنے یہ ہے قرآن حدیدی ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ قرآن وہ ہے بھی جب کسی کوئی بیمار ہو جائے تو بیماری پر جا کر قرآن پڑھ لیا جائے ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سورہ یاسیم پڑھ لیا جائے ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کسی کی نئی دکان کا افتتاح ہونے جارہا ہے تو چند حقاظ بھولا کر قرآن پڑھ لیا جائے ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ یا قرآن پڑھ لیا جائے بس یہ قرآن کا حق دہ ہوئے یہ قرآن نہیں ہے قرآن ایک سسٹم زندگی گزارنے کا ایک سسٹم فارمولہ آپ کو دیتا ہے جس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے اپنے دنیا بھی بنانی ہے اور اپنی آخرت کی سبسل اس تعلیم کی جو مخالبت کرے گا وہ تباہ ہو پرباد ہو خدا کا عذاب آئے گا تو فار پرباؤں میں سلزلیں آئیں گے تو اس کی بخیوں جو نہیں جائے گے اللہ کی طرف سے وہ مارکہ سلزل کی جائے گی کہ اس کی دس نسلیں ان کو محسوس کریں گے انہاں قرآن ایک یہ قرآن مجید یہ کتاب ہے جو بتاتی ہے یہ صحیح عقیدہ کیا ہے صحیح آستہ کیا ہے صحیح اعتقاد کیا ہے صحیح معاشرہ کیا ہے صحیح سماج کیا ہے صحیح تمتن کیا ہے دوسرے بھائی سے تعلق کیا ہونا چاہیے قرآن مطلاتا ہے ماں کا کیا دلدہ ہونا چاہیے باب کا کیا مقام ہوتا ہے قرآن مطلاتا ہے رسول اللہ کی دبان سے نکننے والے الفات مطلاتا ہے اگر قرآن مجید کوئی شائع لگا دیا جائے تو معاشرہ سے بار جائے پورا اسلامی نظام قرآن ہماری نوح ہے قرآن مسلمانوں کی جان ہے اس کو اگر کوئی مسلمانوں سے چُبہ کرنا چاہے گا وہ تہب تیت کر دیا جائے گا تباہ و پرباد ہا جائے گا خدا کی قلب سے عذاب سلسل رب زر جلال نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اس زمین پر اُدارا اور ہم اس کے محافظ ہم اس کی حفاظ کرنے والے ہیں قرآن مجید کے ایک خرف کو صحیح پڑھا جائے گا سمجھ کر پڑھا جائے گا یہ ہے قرآن کا آج ہم ہم بچوں کو مدرسی بیرنے کے لئے تیاری میں مدرسی سے پڑھ کر دکھنے گا کسی مجید میں امامت کرے گا دو ہزار اور ڈھائی ہزار اور ڈھائی ہزار اور ڈھائی ہزار روکر اس کو مل دائیں یہی ہے نا یہی ہے نا ٹھیک ہے دو ہزار ڈھائی ہزار صحیح ہمارے لئے یہی بہت ہے اللہ تعالیٰ نے اسی چھوٹی سنخواہ میں اتنی برکت رکھی ہے کہ یہ ریکارڈ ہے آج تک دنیا کے کسی خطے میں اور دنیا کے کسی حصے میں اور دنیا کے کسی ملک میں معاشی پتری اور معاشی حالات سے تنگ آخر کسی عالم دین کے پاس نہیں رہی کسی خطے میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی عالم دین ہے معاشی حالات سے پریشان سکر پھانچے لگا انجنئر ڈاکچر بڑے بڑے آفیس ان کی لاکھوں کوئی تکھایا مہینے کی پریشان رات میں سوتے ہیں تو گولیا کھا کر سوتے ہیں یا حبیل قرآن سوتا ہے ایتا کرسی کی تلاوت کرتا ہے سو جاتا ہے یہ ہے قرآن کی برکت اور دنیا اس تحقیق کو سمجھ چکی ہے کہ دنیا کے اندر وہ مرض جس کو دنیا کہتا ہے کہ وہ مرض لا علاج ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس کا علاج ہے کیسے ہماری بات تسلیم کرنے ہیں تم کو معلوم نہیں تم کو پتا نہیں چل 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 تم کہتے ہو کینسر کا علاج ہے میرے نبی نے پر پریا کہ موت کے علاوہ دنیا کے اندر اللہ نے ہر چیز کا انکران کرتا ہے تمہاری بات جھوٹی ہو سکتی ہے رسول اللہ کی زمان سے نکلنے والے الفاظ چھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں ایک مرتبہ بہت سے علماء اور بہت سے ڈاپٹرز بیٹھے ہوئے تھے اس مہفل میں ناشیز بھی بیٹھا ہوا تھا ایسے ہی بات چل پڑی کہ بہت سے ایسے بیماریاں ہیں کہ یہاں علاج نہیں ہے میرا دیماغ فرم کھٹک گیا ہے علاج نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ نے ہر چیز کا ایرائی اتحاق قرونی کے اندر سوائے موت کے تمام بیماریوں سے شفا ہے شہر کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے سورہ باتیاء کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينِ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اس کے زمین کے اوپر اور ہم نے اس کو مومنین کے لئے رحمت بلایا اور شفا کا دریہ بلایا اور یہ کہتے ہیں کمبخت کی کینسر کا عراج لائی ہے ارے تم اپنی اپنی لاعلمی کا اظہار ہار ہو کہ مجھے پتا نہیں ہے میں اس تحقیق تک پہنچ نہیں پایا کیوں خدا کو دوشی ٹھہراتے ہو کیوں رسول اللہ کی زمان سن کرنے والے انفاظ پر کھلاتے ہو کینسر کا عراج جنیا کے اندر موجود ہوتی یہ اور بات ہے کہ ہم اچھے طریقے سے علاج نہیں کر پا رہے اس تحقیق تک ہم نہیں پاکتے ہیں دنیا سے پچھتے ہیں سائنس 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 کا نام ایسا لیاتا ہے لگتا ہے کہ سائنس جب سے دنیا بنی ہے تب سے سائنس ہے یہ سائنس قرآن کی تعلیمات کی مرہول منت سائنس سائنس قرآن کا ایک حصہ ہے سائنس قرآن کا ایک حصہ ہے جس کے لئے لوگ دنڈنانے پھرتے ہیں سائنس سائنس ٹیکنالوجی آو میں بتاتا ہوں کیا ہے سائنس میں یہ تم سے پوچھ رہا جاتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایسا کون کی مشین ہے اور دنیا کے اندر ایسا کون سالہ ہے کہ جب مردے کو قبر مدد کر دیا جائے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے تمہارا کیمرہ کیوں نہیں پہتا ہے آزمان کی بلندیوں پر پہنچنے والے سائنس دانوں سے میرا یہ چیلنگ ہے اور سمندر میں بہرائیوں سے موتی نکالنے والے ان صرف میرا یہ چیلنگ ہے کہ چھے فٹ کی قبر کے اندر مردہ دفت کیا گیا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی تحقیق نہیں کر پائے یہ کیسی سائنس ہے کیسی سائنس ہے یہ سائنس قرآن کی مدد ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں سائنس دانوں سے اللہ نے انسانوں کے اندر جو روح رکھی ہے آتما ہے ساؤل ہے یہ کیا چیلن ہے اس کو تم دفائن کر دو ایکسپلینیشن کر دو اس کا اُدھارا ہے اسے ہمیں سمجھا دو روح کیا ہے پتہ نہیں ہے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ مجھے بتائیے کہ روح 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 قُلِ الرّوح مِن أَمْرِ رَبِّ محمد یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ روح کیا ہے آپ اسے کہیے کہ روح کا معاملات میرے رب کے حوالے ہیں میں نہیں جان 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 اور تمہیں بہت کم ارمی کہاں گی سکھ 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 آج میں پتا چلا انیسوی صدی کے اندر کہ سمندر کے اندر پانی دو حصے میں پڑ جاتا ہے بٹا ہوا ایک حصہ میٹھا ہے اللہ نے ایسا نظام بنا دیا پردہ ہے اس کی خدرت اس کی حقمت کار فرما ہے ایک طرف کھارا پانی ہے ایک طرف بٹھا پانی ہے تم کم بختوں کو آئے اٹھار کی سمی میں پتا چلا اور قرآن نے چودہ سو سال پہلے اس کے اندر اب جن کو دنیا والوں کو پتا چلا اور کچھ نام نہاد مسلمانوں کو پتا چلا اب اپو ڈیٹھ مسلمانوں کو پتا چلا جو مغرب اور یورپ کے زہریرے پوشے ہوئے ہتھیاروں سے مروب ہو چکے ہیں ان کی تعلیمات سے خوبدہ ہو چکے ہیں ان کو یہ پتا چاہ رہے ہیں سانس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ سمندر میں پانی دو حصوں میں دی ہماری جوتیوں کی ٹھوکا میں ہے مجوتیوں کی ٹھوکا میں ہوں سائنس کو سائنس قرآن کا حصہ ہے سائنس قرآن کا ایک حصہ ہے اس طریقے سے ہمارا جسم ہے یہ ہاتھ ہے یہ حصہ ہے ہاتھ ہے دل ہے یہ حصہ ہے نیور ہے یہ آرگل ہے یہ حصہ ہے گردہ ہمارا ایک حصہ ہے اس طریقے سے سائنس ایک حصہ ہے پورا قرآن نہیں ہے ہمیں اس سے مرعوب ہونے کی ضرور نہیں ہے اور دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی تعلیمات سے مرعوب ہو جاتے ہیں قرآن کی تعلیمات کو انہوں نے پسے پسٹ دا دیا قرآن سے محبت نہیں رہی قرآن کے جلسے سلوس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے کبارہ نہیں کرتے اپنے بچوں کو صرف اس لیے مدرسوں میں داخل کرتے کہ مدرسے سے کلنے کے بعد یہ دو رکعات کے امام بنیں گے یہ چندہ کریں گے جہاں وہاں جائیں گے اور کیا ہے یہ پاس میرے عزیزوں نوجوانوں بزرگوں میں گزارش کرکا ہوا بطرات سے کہ آپ پہلی بلسط میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن کنائیں قرآن کی رمق اور جمق اور دمق کے نتیجے میں دنیا کے سارے علوم اور دنیا کے سارے پنون اور دنیا کے سارے فن اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ کرتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا یقینہ ہے میرے پاس الحمدللہ میں نے تعلیم حاصل کی اور وہ ڈگریا میں نے حاصل کی جو شاید ہی صلاح بہرائز میں کسی آلی علیہ کے پاس لیکن مجھے اس پر فرق نہیں ہے جوتیوں کی ٹھوکر میں شاستی اور چتر ویلی اس کو پر مجھے کوئی ناز نہیں ہے مجھے ناز حافظ قرآن ہونے کے لئے میں حافظ قرآن ہوں دنیا کی سب سے آخری کتاب سب سے آخری کتاب سب سے آخری کتاب قرآن مجید یہ ہمارے سینے کے اندر اللہ نے محفوظ کیا دنیا کے اور مضاہب کے ماننے والے لوگ ہیں آپ ان کے پاس جائیے یہ طولہ کو سنا دیجئے ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا ایک عیسائی سے میری ملافعات ہو گئی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ نبیہ علیہ السلام کے تاریخ بیان کیوں سے میں نے کہا کیوں نہیں عیسیٰ کو میں تم سے زیادہ مانتا ہوں تم کیا جا جاؤں عیسیٰ کے بارے عیسیٰ کون ہے میں قرآن کی تاریمات کی روشنی میں عیسیٰ کو بیان کروں گا اور تمہاری مذہبی کتاب ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کون ہے عیسیٰ؟ تم عیسیٰ کے بارے میں کیا جا جاؤں ایسے ہی بات ہونے لگی کہا ٹھیک ہے میں تو قرآن کو مانتا نہیں ہوں ٹھیک ہے میں اچھی باتیں آپ نہیں مانتا لیکن میں تو انجیل کو مانتا ہوں میں تو ضبور کو مانتا ہوں تمام آسمانی کتابیں جو دنیا میں آئی ہیں جس نبی کے اوپر کرتے ہیں میں سب کو مانتا ہوں تم نہیں مانتا ہوں بات باتی سے آگے بڑی بات یہاں پر ایک سوال ہے ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر تم واقعی عیسائی ہو تو جسی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب اس کا نام انجیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنہ علیہ السلام پر پتاری تھی اس زبان کے دو حرف ہمارے ساتھ پیش کر دو میں عیسائی میں جاؤں گا اور اگر نہیں پیش کر دو تو تم مسلمان جس زبان میں نے اتا رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جس زبان میں وہ کتاب اتا رہی تھی اس کا ایک چیپٹر تم میرے ساتھ پڑھ دو کہا رہا ہی انگلیش میں موجود ہے منہ کا انگلیش میں کیا موجود ہے اندیاء اور انگلیش انگلیش میں موجود ہے تو مجھے اس سے کوئی مسلم نہیں ہے جس زبان میں اتنی تھی اس کا ایک چیپٹر تم پیش کر دو میں عیسائی میں جاؤں گا نہیں پیش کر پایا وہ تو باہر رکھی ہوئی ہے یہاں لوگوں کے پاس نہیں ہے میں نے کہا اوہ میرے پاس قرآن ہے چھہہہہار چھسن سوچاہ شخص آیتوں میں سے اس آیت پر امری رکھو گے میں تمہیں پا کر سناؤں گا اور قرآن کی زبان میں اترا تھا آج اسی دور میں قرآن موجود ہے اور اسی دور میں تمہیں سناؤں گا کہا تم مسلمان ہو جاؤں گا کس نے کہا یہ کوئی بات نہیں میں نے کہا بات یہی تو اصل پاک سے جس میں تمہار دیں لیکن تم ماننے کیلئے تیار نہیں ایک آدمی کا زن پر آبادہ ہو جائے اور کہے کہ میں کہوں سورج نکلا ہو کہ ان سورج نہیں نکلا ہے میں کہوں کہ چاند ہے چاند نہیں ہے تو دنیا کے کسی حاصل میں اس کا علاج نہیں ہو میرے عزیزوں دوستو قرآن مجید کو آپ معمولی کتاب سمجھ بکھا یہ دنیا کے تمام مسائل کا حل تشکت کی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرأ ورطق وردل انتا کما کنت تردلو فی الدنیا پڑھئے ترتیل کے ساتھ پڑھئے ٹھہر ٹھہر کر پڑھئے جس طرح دنیا کے اندر پڑھتے ہیں ومنزل کا عند آخر آئے اور آخری آئے جہاں پر تم ٹھہر ہوگے جو بھی آئیت ہوگی وہ تمہاری آخر منزل ہو ومنزل کا عند آخر آئے تقرأ ہوگا قرآن کا یہ اعزاز ہے کہ قرآن پڑھنے والے کی والدین کو احساس تار پہنائے جائے گا کہ ان کے لباس کی روشنی کے آگے سورت اور چاند کی روشنی مان بڑھتا ہے قرآن پڑھنے والے کی والدین کو وہ اعزاز حاصل ہوگا کہ ان کے چیرے خیابت میں سخت سے زیادہ چمدار ہر 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 قرآن پڑھنے والے بچوں کے والدین کو یہ اعزاز آئے کرام ہوگا کہ دنیا کے اندر آخرت کے اندر اور اللہ کے تمام بندی محاور موجود ہوگی تو سب سے زیادہ شراغت اور بزرگی کا عبادہ ہونے پہتے ہیں کہ ایسے آپ کیسے لیا کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھنا ہے یہ بہت سے لوگ جو دنیاوی تعلیم سے معروف ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک خاندی ہے ان کو لگا لیں گے یہ کھٹے کے لیے پڑھا رہا ہر کے اندر باقی اس کو ڈیوشن پڑھنا ہے میٹنکس کے بارے میں معلومات حاضر کرتی ہے فیزکس پڑھنا ہے کیمسٹری پڑھنا ہے بائیولوجی پڑھنا ہے دنیا بھر کے کتابیں ہوگی نہیں دنیا بھر کے فضل کو معلوم ہے لیکن نہیں یاد ہے تو دعائے اور قرآن نہیں یاد ہے نہیں یاد ہے تو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں یاد ہیں نہیں یاد ہے اسے تو آیت اکرنسی نہیں یاد ہے نہیں یاد ہے تو اسے نماز کے اندر پڑھی یا نماز یہ سورتیں نہیں آج کی بات آج کی بات ہے مجھے مسجد میں ایک شخص نے پوچھا کہ اگر میں ہی تن میں دعائے کو موت نہ پڑھوں تو کیا ہوئی ہے اس کے عمر جانتے ہیں کہ تقریباً چالیس سے پیتاریس سال کا میرا دوست تقریباً انیس سو ستانوی سے بھی اس کے دوست کافی عرصے کے بعد آج کی اصل کی نماز کے وقت اس نے پوچھا کیا ہونا چاہیے میں نے کہا جو تمہیں یاد ہے وہ تم پڑھ لو لیکن یہ کب تک مسئلہ چلے گا چاریس پیتاریس سال کا عمر ہو گئی ہے بچی جو بھی زندگی یہ کرتی ہے وہ تو نہیں معلوم لیکن اندازہ کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوتا ہے دس سال درہ سال بیس سال بچی سال دیور سو سال بھولی جی ہوگی اگر ایسا ہو جائے گا تو بہت بڑا کارنامہ ہو جائے گا دنیا کے اندازہ میں نے کہا جو تمہیں یاد ہے اس کو پڑھ سکتے ہو لیکن یہ تمہارے مسئلے کا حل نہیں ہے یہ تمہارے مسئلے کا حل نہیں ہے اس وقت تک کے لیے اس فارمورے کو تمہیں سیڈپ کرنا ہے جائے تک تمہیں دعائے کو یاد نہیں اس کے لیے تمہیں فکر کرنی ہے دوڑ بھات کرنی ہے محنت کرنی ہے کسی بھی طریقے سے تمہیں یاد کرنی ہے صبح سے اٹھتے ہو اور رات تک کے بھٹی کے کنارے کھڑے رہتے ہو تمہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے تمہیں منکر نکیر کے سوالوں کی فکر نہیں ہے تمہیں قبر کی انیری بھی لیتا ہے تمہیں اس کی فکر نہیں ہے مبائل ہوں کے اندر ہمارے موجوانوں میں اپنا وقت تصرف کرنا اپنا مشغلہ سوچنا ہے ہم اس کو نہیں سمجھنے یہ ہمارے ضرورت کی چیز ہے ہم نے اپنے آپ کو لا اکلائی کھیل اور تماشے کے حوالے کھا صبح آنکھ کھلتی ہے یہ سب سے پہلی نظر مبائل پر آنکھ بند ہوتی ہے تو نظر مبائل پر کوئی محسن تو نہیں آیا دبائی میں فلا صاحب ہمارے دوست ہیں دیکھیں کوئی محسن جگہ محسن جگہ رات میں آنے والا تھا ہو سکتا ہے آگیا ادھر آنکھ کھنی کیچڑ بھی آنکھوں میں بھڑا ہوا ہے صحیح سے آنکھ کھن نہیں پائیے مبائل ہاتھ میں دیکھتے اس محسن کو پہلے ہمیں دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہم نے اس کو پسے پوچھ ڈال دیا آپ نے فرمایا کہ جب جب نین سے بیدار ہوں تو آپ کہی الحمدلللہ اللہ بھی احیاد کتنے لوگ ہیں اس وجہ میں کون ہے جو اٹھ کرتی یہ دعا پڑھتا ہے نہیں ہے دعای ہے الحمدلللہ اللہ بھی احیاد بعدما اماتنا و ادھر آنکھ نین سے بیدار ہوں تو ہمیں دعا پڑھتے ہیں نین سے آنکھ دیئے بہت سے گھروں میں تو یہ حال ہے مسلمانوں کے گھروں کا یہ حال ہے میرے عزیزون و جوانوں میں آپ سے کیا کیا بیان کروں وقت کافی ہو چکا ہے میں مختصرین بات پر آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے نام کیا گئے جو لفظ شاستری و چطلویدی لگا ہے مجھے اس کا بھی حق ادا کرنا رہتا ہے لیکن مجھے وقت وقت کم رہتا ہے تو اس موضوع کو چھوٹنے کی محمد نہیں کرتا جس طرح کہ اگر میں ایک سنٹنسی بھی اگر میں ادھر کا پڑھوں گا تو اس کا آدھا لکھٹا فرم گھنٹا اس میں چل جائے گا صاحبت کرنے میں واقعات کو بیان کرنے میں اس کا کہاں سے لکھ ہے کس واقعی سے اس کا تعلق ہے پوری بات تو جب تک آپ کے سامنے کلیئر لے کرو گا وہ سمجھ نہیں ہے اس لئے وقت وقت کار ہوتا ہے تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جب مجھے زیادہ وقت دو سے دھائی سے تین گھنٹے ہمارے پاس ہوں تب میں آپ کو بتاؤ کہ قرآن اور دنیا کی تمام مذاہر کے ماننے والوں کے پاس کتاب ہے قرآن میں اور ان میں کیا فرق ہے یا قرآن میں اور ان میں کیا مطابق ہے یا قرآن جس کی چیز کی تاریخ لیتا ہے کیا ان کی کتاب اس سے منا جاتی ہے یا قرآن جس کی طرف بلاتا ہے وہی تاریخ لیتا ہے تب یہ چیز ہو پہتا ہے قابرات ہو گئی آپ کے بند ہو رہی ہیں اب ہم کوئی منتر پڑھیں کوئی شلوک پڑھیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا جب آپ پورے طور پر پیدار ہوں گے تب یہ بات سکتا ہے تو میرے عزیزی اور دوستو عظمتِ قرآن کے نام پر جلسہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحیجہ کرنا اہد کر لو کہ میں اپنے بچوں کو ہاں بھی یہ قرآن بناوں گا ایک ہوں گے تو ایک کو بناوں گا اور دسوں سے دس کو بناوں گا آپ نیت کرو کہ دسوں کی نیت کرنے کا اللہ آج رہ دے گا اور اللہ ان میں سے جس کو توتے گا وہ حق ہے کیا نیت کرنے پر آج رہ نہیں میں یہ بات میں ہر جلسے میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر اور دنیا کے ڈیوریوں کے حاصل کرنے پر فق نہیں ہے مجھے فق نہیں ہے کہ مجھے والدائم نے مجھ پر مہد ہے کہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی محبت کو پیرو تدے کچھل کر کے ہم کو اپنے سے جدہ رکھا کھوڑ ماں ہوتی ہے جو آٹھ سال کی عمر میں اور دس سال کی عمر میں اپنے بچے کو اپنے سے جدہ رکھا ماں کی منبع اس چیز کو برداشت نہیں کرتی ہے لیکن ماں اپنے دل پر پتھر رکھتی ہے والد اپنا سکون اپنا چین سب پر بات کرتا ہے اور اپنے بچے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ مہمان رسول ورنگوں کے مدرسوں میں جاؤ قرآن کی تعلیم حاصل کرو دنیا کے چپے چپے پر پھیل جاؤ محمد کے اوپر اترنے والا قرآن دنیا کی جو آخری کتاب ہے اللہ کے ایک کمراہ اس لئے مدرسوں میں بچے جاتے ہیں مشقتیں آئے لیکن اس کے بعد آخر جو ان کے لئے عجر ہے اللہ ہوا ہوا کیا عجر ہے وہ تو وہیں پتا چلے گا وہ تو وہیں پتا چلے گا جیسے کہتے ہیں کہ قبر میں جب لیٹھیں گا بنا اور جب پریشتے آئیں گے سوال کریں گے تو اسی وقت تو پتا چلے گا ہم باہر سے اس کی کیا بیان کریں گے جتنی باتیں حدیث کی روشنی میں محمد عارفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتلائی انہیں ہی میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں جب کھفیہ اور چھپیہ باتیں آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا جب مردہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے حدیث کی کہ وہاں پر جو حالات اس کے اوپر آتے ہیں اچھے حالات یا پورے حالات وہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے باہر نکال دیا جائے مجھے بھیج دیا جائے میں ذرا چلا جاؤں اپنے دوستوں کو بتا دو کہ میرے ساتھ معاملہ کتنا اچھا ہوں اگر وہ نمازی ہے اگر وہ دیندار ہے وہ قرآن کا پڑھنے والا ہے وہ اللہ کی محبت میں گریفتار ہے رسول اللہ کی جشک میں مر رہا ہے تو اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے والدین کو بتا دیا اپنے دوستوں کو بتا دیا جیسے دنیا کی اندر کسی معاملے میں کسی کو کامیابی ملتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ یہ چیز عام ہو جائے گی تو سنتا ہے کنی جدی میں اپنے بھائیوں کو بتا دیا ہمارے بھائی بھی اس سے فائدہ ہوتا وہ بھی کامیاب ہو جائے اچھی زندگی وہ بھی گزارے تو اسی طرح وہاں بھی تمنہ کرتا ہے فرشتے کیا کہتے ہیں اس دلہن کی طرح جو نئی نویلی دلہن ہے اور وہ گھر میں آئی ہے اور وہ سو گئی ہے اب اس کے شوہر کے علاوہ اس سے کوئی جگہ نہیں سکتا اسی طرح فرشتے کہتے ہیں کہ تم سو جو جائے گا سکون اور اتنینار کے ساتھ جنب کے دروازے وہاں کے کھڑکیاں کھول دی جاتے ہیں اب وہاں سے تازی تازی تھنڈی تھنڈی ہوائیں خوشبوئے وہاں سے آتی رہتی ہیں اور وہ مدھوش ہو جاتا ہے اسی میں اسی میں مست ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے مجھے یہاں سے جانے گا میرا دل نہیں کرتا میں یہاں سے نہیں جاؤں اور جس کی دھنائی ہوتی ہے اس طرح رضائی دنیا کے اس طرح جس کی دھنائی ہوتی ہے مار پڑتے ہیں چیستا ہے چلاتا ہے ہاتھ پیر پٹکتا ہے روتا ہے گرگراتا ہے کہ مجھے ایک موقع دے لیا جائے میں چلا جاؤ دنیا کی اندر میں اللہ کی نفرمانی نہیں کروں گا اس کی اطاعت اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دن سے ہم بچ جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی پکل ہم پر نہ اتھ رہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی سامنے ہم وہ دکھانے والے بچ جائے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ جامعب خوزم حصیب ہو جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں بہترین مقامہ میں آسل ہو جائے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ علمی جیل میں ہمارا رتبہ بڑھ جائے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا جیدار دار سے ہو جائے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا معاشرہ ہمارا پورا خاندان جنت میں جانے والا بن جائے تو آج اسے توبہ کر دیں گے اور اپنی مادی کو زندگی کو داری اس پر شرمندگی کے آسوبہ آئیں گے اور فیصلہ کر لیجئے اب سے مرنے تک میری زندگی قرآن کے اطابق ہوگی نماز پڑھیں گے قرآن کی تلابت کریں گے اپنے بچوں کو حد تلیمکان مدارس میں داخلہ دلائیں گے دنیا بھی دائیوان دلائیں گے آخری دائیوان دلائیں گے اور اپنے بچوں کا مقدر اللہ بھائے گا اللہ ان کے مقدر کو چمکائے گا آپ کون ہوتے ہیں کتنے ایسے بیٹیک اور انجینئر اور ڈاکٹر کے ٹگریینے والے لرقصہ چلا رہے ہیں ان کا مقدر کیوں نہیں بھیدہتا اگر ڈاکٹر بن جانے کے بعد ہر آن امارت اور دولت کے دریان بہا دے گا تو ایسے لوگ کیوں لرقصہ چلا رہے ہیں کتنے ایسے لوگ ام اے اور بی اے کرنے والے لرقصہ چلا رہے ہیں ام اے بی اے کرنے سے ان کا مقدر نہیں جا گیا یہ فیصلہ نے کئیسے کیسے کیسا کیا کہ مدرسے میں بھیجنے کے بعد ہمارا بچہ دو ہزار اٹھائی ہزار و تین ہزار روحے پر پلے کیا کم ضروری ہے کسی کتاب نہیں تھا کہ مدرسے سے پڑھ پڑھ کیا ہے کہ آپ اس کو اسی لائن میں ڈال دیئے آپ حافظ قرآن بنائیے اور اس کے بعد ڈاکٹری کی تعلیم دلائیے آپ انجینئر بنائیے آپ سب خوش کرائیے اچھا اچھا کاروبار کرائیے قرآن کی تعلیم ہم سب رزاللہ سے کس لیے یہ رزاللہ اللہ ہم سے راجب ہو جائے یہ وہ قرآن ہے جو محمد عربی پر اتارا گیا یہ قرآن ہے جو رب زلجلال کی طرف سے ایک ایسے واسقے سے اتارا گیا جس کی عمل میں ضرر برابر شب شبا نہیں کیلتی انہو لہو 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 لانکھری یہ بابرکت وادی یہ بزرگی کتاب ہے بابرکت وادی کتاب ہے حکمتوں سے لبریل ہے حکمتوں کے خزانات موجود وَإِنَّهُ لَهُ نَزِيرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئی ہے ہمارے رب کی ترسی مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں امام قرار کرتا ہے ہم کلکولیٹر لے کر کے دیوان میں ہمارا کلکولیٹر پھٹ ہے اسی سے ہم سب سب بھاؤ جوڑتے رہتے ہیں چاہوال کتنے میں ہے آٹا کتنے میں ہے آلو کلنے میں بھی لے گا کل وہاں پر انہیں بیانے لے لیا ہے کہ وہاں پر خرچ آئے گا ادھر سے ادھر کیسے کریں گے ہم یہ سب کرتے ہیں قرار میں ہم نے کی رہتے ہیں ہمارا روحانی نہیں مسجدوں کے انہیں یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہی نہیں کیا ہوئے میں نے شیر پڑا کہا قرار سے دوری و بغاوت کی بات ہے قرار سے دوری و بغاوت کی بات ہے امت پر چالت دخشت سکتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتَمُ الْعَلَوْنَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ قرار کا فیشتہ ہے یہ مسلمانوں حکومت تمہاری رہے گی قیادت تمہاری رہے گی سربلن تم رہو گے دنیا کے چپے چپے پر دنیا کے حصے حصے پر دنیا کے ہر ملک پر دنیا کی ہر کونے پر آسمانوں میں فضاءوں میں سمندروں میں پانیوں میں ہوا کی نہر اوپر پرندوں کے اوپر جانوروں کے اوپر انسانوں کے اوپر خدا کی تمام اطرقات کے اوپر اللہ تم کو حکرانی دے گا یہ شرط ہے اللہ کی ہو جاؤ منکارا للہ ہی قائلہ جو اللہ کا بن لیتا ہے اللہ اس کا ہو یہ شرط ہے تم مخالبات کر کے قرآن کی مخالبات کر کے رسول اللہ کی مخالبات کر کے تم سر بلد ہو جاؤ گے یہ نسخہ کسی کتاب میں درج نہیں اور چیخ یہ رہو گی چھلاتے رہو گی کہ ظالم بھبرا مسلمت کر دیا گیا فلا جبہ مسلمان کار دیئے گئے فلا جبہ تحت کر دیئے گئے یہ ہمارے عامال کے نتیجے آ رہے گئے جب ہم اللہ کے نا فرمانی کریں گے تو اللہ ظالم کو مسلط کریں گے پھر وہ نہ ہماری جان کی پرواہ کریں گے نہ ہماری مال کی پرواہ کریں گے کسی چیز کو وہ احترام نہیں کریں گے کسی چیز کو وہ باقی نہیں رکھیں گے ہمارا کوئی احترام نہیں کریں گے اللہ مسلمت کریں گے یا ایواللتین آمارو من یردد من کم عن دینی فسوف یات اللہ بی خوم یحبو ویحبون اتلتی علی الممنین عزت علی الكافرین نجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخاخن لومت علی ذہرک فضل اللہ یتیه من نشاہ واللہ واسم کیا ہے واللوگو جو ایمان لے کرکے اگر تم میں سکوئے مرتد ہو جائے گا اپنا مذہب تبدیل کر لے گا یا اپنا عمل سے اس بات کو اس بات سے لوگوں کو آگاہ کر دے گا کہ ہاں میں مسلمان نہیں ہوں میں قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا میں رسول اللہ کی محبت کا پیروکار نہیں ہوں اب مرتد ہو جائے گا اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا اس رویل سمیر کے اوپر جو خدا سے محبت کرے گے اور خدا ان سے محبت کرے گا ان لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ کافروں پر سخت ہوں گے اور مومنوں پر نرم دل ہوگی ان کی یہ صفت ہوگی وہ اللہ کے راستے میں ہر چیز کو خوبان چلنے کے لئے تیار ہوں گے مال کی ضرورت ہوگی تو مال پیش کریں گے جان کی ضرورت ہوگی تو جان چا نظرانہ پیش کریں گے جلا وطن کی سنتی بھی گزارنی ہوگی تو جلا وطن اپنے آپ کو کر لیں گے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آج نہیں ہے یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا مقیدہ ہے کوئی نصر سے کہ مسلمان کٹر پنتی ہیں ہم سے زیادہ امن و امان دنیا میں پیدا کرنے والا مسلمانوں سے پڑھ کر کوئی کوئی یہ پیغام دے دیا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے اسلام سلام کی کا مذہب ہے اسلام خوخاری کا درس نہیں دیتا اسلام دہشت جردی کو پنا پنا نہیں دیتا یہ تو شیطان کے ایجنٹ ہیں یہ شیطان کے چیلے ہیں جو پیدا کو مقدر کرنا چاہتے ہیں جو پوری آب و ہوا کو تبدیل کر دینا چاہتے ہیں انسانوں کے خون سے ہولی چھوڑی یہ اسلام درس نہیں ہے مجھ سے کوئی نہیں کہتا مجھ سے کوئی اسلام کی تعلق سے کوئی حملہ کرے کوئی وار کرے کرتا ہی کیونکہ بقیہ اس کی بندگنے میں تیار ہوں اگر شرابہ کے ساتھ سکتوں کو کرو گے تو میں تمہارے ساتھ شرابہ کے راستہ اختیار کروں گا اور اگر کمینی کمینہ پن کی حرکتوں پر آ جاؤ گے اور کمینگی کے راستہ اختیار کرو گے تو میں تم کو اس منزل تک پہنچاؤں گا جہاں پر پہنچ کرتے ہیں اپنا نصیر سمجھ جاؤ گا کہ میں ہی شر 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 تو میرے عزیزوں اور دوستوں یہ جلسہ سیر رضی نبی اور عظمت معاشرہ شرابہ سے منقید ہوا کافی وقت ہو رہا ہے باتیں بہت ہیں پھر کسی معاشرہ پر آپ سے مفتگو ہوگی یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیشتے گئے میں یہی امیت کروں گا اور میں آپ سے یہی مطالبہ کرتا ہوں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم اپنے ہر حجے کو حافظ قرآن بنائیں گے اب اللہ ان میں سے کس کو توفیق دے وہ حافظ قرآن بنائیں اور 101 میرا یہ قیدہ ہے ایمان ہمیں جس نے قرآن مجید یار کر لیا حفظ کر لیا دنیا کی کوئی کتاب ایسے نہیں ہے جس کو پڑھنے پڑھنے سے دشواری کوئی دشواری نہیں گئی چھہزار چھسسو چھانچ آیتیں ہمارے سینے میں اللہ نے محفوظ کر دیا لاؤ دنیا کی اچھی مذہب کے ماننے والے اگر ہو ان کا کوئی بھی ایک شب کی بولی کتاب کہا دے کتاب ہی ہی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے 1990 کا ایڈیشن اکلا اس میں کچھ ہے 2000 کا ایڈیشن اکلا اس میں کچھ ہے 2010 کا اکلا اس میں ایڈیشن کچھ ہے پرانا ایڈیشن ہے اس میں توہید کی بار ایک ایشور واد کی بار پرماتمہ ایک ہے اللہ ایک ہے ایشور ایک ہے اور اس کے بعد دس بیس سالوں کے بعد ایڈیشن آیا تو ایک بھی ہے اور دس بھی ہے ایک ہندوزی پر ملاقات ایسے ہی بات اس سے ہونے لگی اور بات ہوتے ہوتے بات کافی آگے پڑ گئی تو میں نے اس کو فشال لیا کہ یہ ہندوستان پہلے یہاں ایک ایشور واد اور جہاں ایک ایشور واد ہے ایک خودہ کو مانا جاتا ہے وہاں تین سو ساٹھ ہے لیکن وہ تین سو ساٹھ سا یہاں ٹرانسفر کر دیئے گئے اور یہاں کا ایک وہاں ٹرانسفر کر دیئے گئے ارے مولانا آپ ایشی بات ایشی بات کیا کر رہا ہوں تین سو ساٹھ ساٹھ سا یہاں آگے آپ کے ہاں ایک ہے نہیں کتاب میں لکھا ہوا وہ کتاب میں ہے وہ آپ بتاتے نہیں سمجھاتے نہیں وہ تو کتاب میں وہ چیز بند ہے دھر کے ہے تو تین سو ساٹھ یہاں آگے اور یہاں کا ایک وہاں پہنچ گئے تو ہمیں جب ایسا ایسے لوگوں سے ہمارا سابقہ پڑے ایسے لوگوں سے ہمارا باستہ پڑے تو دلیل کے ساتھ ہم اسے ہم گفتگو کریں عقل کی عقل کا بھی حبیث بعمال کریں سنجیرگی سے گفتگو کریں تو ہم بھی سنجیرگی کا ملاہر آہر ساتھ کرتا کوئی بات ہے اگر پیش آجائے ایسی مذہب کے جاننے والوں سے اور عمل کرنے والوں سے تو پہلے ہم انسانیت کا خیال آتی ہیں انسانیت کو ہم پامال نہ کریں قدموں کے لیے نہ کچھ نہیں انسانیت کے احترام باقی ہونا چاہیے کوئی کسی بھی مصبت کا ہو کوئی کسی بھی مذہب کا ہو بعد جب اس سے ہم ملے تو ہمارا اس سے ملنا اس طرح ہمارا بھائی ہے جب بات مذہب پر آئے گی تو کوئی بات آگے چلے گی ورنہ ہمارا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے دنیا کا ہر انسان ہمارا بھائی ہے انسانی کے لاتے تمام مذہب کے ماننے والے ہمارے بھائی ہیں ہمارے بھائی ایمانی اعتبار سے بھی ہیں اور انسانی اعتبار سے بھی ہیں اگر آپ ہمارے ایمانی بھائی نہیں ہیں تو انسانی بھائی تو ہمارے بھائی ہیں تو میرے عزیزی دوستو اللہ 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 تعالی نے ہمیں یہ حندگی عطا کی ہے اور کب تک ہمیں یہ دنیا میں رہنا ہے کوئی نہیں جانتا اپنے لوگ یہاں پر ہیں کس کو جانا ہے کس کا ہوکی ہو جائے یہ کسی کو بتا نہیں کوئی بمبئی جا رہا ہے کوئی سعودی جا رہا ہے مہینہ دو مہینہ تیر مہینہ کوئی وہاں سے ابھی آیا نہیں پہلے سے اکھئے کہ میں چھے مہینوں میں بعد ہم بسنے جانا ہے لیکن ادھر کا جو سفر ہے کس ٹوین سے جانا ہے کس فلائٹ سے جانا ہے ٹکڑ کب ہوگا کس دن ہوگا کچھ پتا نہیں ہے تو بیادہ ہم تیار رہے ہیں کہ آج یا کل ہمارا ٹکڑ روکے نہ ہو اور اس کی حق فگر کریں فگر پیسو کا انتظام ہوتا ہے ایسا دھوڑی ہے موڈی ہمارے اقباہ ہیں اور کوئی نئی فلائٹ میں چلوا دیا جس پر ہم بیٹھ کے چلے جائیں جہاں جانا چاہیں نہیں نہیں یہ پیسو کا انتظام اخرگی جندگی میں جانے کیلئے ہمارے پاس آمان آنے چاہیں من عمیل صالح من ذکر کا انسا وہو مؤمن فلنعینہو حیاتا طیب ولنجسینہم ادرہم بی احسن مرکانی عملون چاہے مرد ہوں چاہے عورتوں ہوں اگر وہ عمل صالح کریں گے نیک عمل کریں گے اپنی زندگی کو سواریں گے اللہ کہہ رہا دنیا بھی اچھے بنا جیں گے اور آخرت بھی اچھے بنا جیں گے اور بیٹھے سے بیٹھے سے بڑھا دیں گے قرآن مجید کی سیکل آیا ہے جس آیت میں بھی آپ اکھائیں گے انہ الذین آمنوں کے بعد بات ختم نہیں کرتی گئے جو ایمان لے کر کے آئے ہیں وہ عمل صالح ہیں جو ایمان لے کر کے عمل صالح کریں گے رحمان کی محبت جو ایمان لے کر کے عمل صالح کریں گے جنت الفردوس میں انہیں داخلہ مینے گا ان کی مہمان نوازی کر دی جائے جو ایمان لے کر کے آئے عمل صالح کریں گے ان کی زندگی کو ہم زائے نہیں کریں گے لا اوجیعوام العامن منكم من ذکر لعوس وہو مومن میں کسی مرد اور کسی عورت کی نیک عمل کو بربار نہیں کروں گا اس حال میں کہ وہ مومن ہیں وہ صاحب ایمان ہیں قرآن کی سیکل آئے ہیں اللہ الذین آمنوا عملوا الصالحات فلہم حجر غیر ممنون اللہ الذین آمنوا عملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر بہت سے آئے ہیں قرآن مجید کی کتنی آئے ہیں تو یہ بتا چلا کہ یہ بات ہم نے ذہن میں بیٹھا لے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح شاید ہے یہ نیکی بس کلمہ تجربہ پڑھ لیا اب نماز جمعہ کے لئے جائے جمعہ کا دن ہے بابر کا دن ہے اس دن تو ہمیں مسیح جانا ہی ہے کام کرنے نہیں جائے گا دو رکعات کے لئے مسیح جانا ہے تین طرح کے لوگ ہمارے موشنے میں پائے ہیں تین طرح کے لوگ آٹھ اور خاتھ اور تین سو ساتھ سمت کیا ہوں گے آپ جو زبان استعمال کے لئے اس کو اسے دوار سے آخر سمت کیا مفہوم کیا ہے آٹھ ساتھ ہاتھ ہاتھ تین سو ساتھ اس طرح کے لوگ ہمارے موشنے میں تو ہمیں آٹھ اور تین سو ساتھ اور خاتھ والا نہیں بڑھنا ہے فنج وقتہ نماز ہمیں ادا کرنی ہے جو سمداری ہے جو اللہ تعالی نے ہم پر آئیت کی ہے اگر اس میں ہم خطاہ ہی کریں گے تو ہم خدا کے حضور جواب نہیں دے پائیں گے ہمیں اس طرح نہیں کرنا ہے اس طرح حضور کے دور میں حضور کے نماننے والوں نے کیا جناب بیورو صاحب نے پوروی زبان میں شیر گاتا ایک شیر میرے دماغ میں کردش کرتا تو آپ کو اس طرح نہیں بننا ہے کہ ایک کرموہ راہے جو ہر بات کٹ گا انہوں نے پڑھا تو مجھے یاد آیا ورنہ مجھے شیر میں نہیں آتی ایک کرموہ راہے جو ہر بات کٹ گا نیک بات کانیم پڑی وہی کا چاٹ گا ایک کرموہ راہے جو ہر بات کٹ گا اور نیک بات کانیم پڑی وہی کا چاٹ گا اور ایک دن کا ہی اس نبی سے کی چاند کھاڑ دو یہاں روکھائیں امرو وہر چاند کھاڑ دو یہ جناب یونس صاحب شائر اسلام ان کی کرم نوازی کی اشیر میرے دماغ میں آیا اللہ اللہ تعالیٰ اس جلسل کو خبرو فرمائے ہم نے جو بات کہی ہے اللہ ہم کو بھی عمل کرنے والا برائے آپ کو بھی عمل کرنے والا برائے اللہ پورے عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کے حفاظت فرمائے Quran کی حفاظت فرمائے اللہ پورے ملک کے اندر امن و امان پیدا فرمائے اللہ پورے دنیا کے اندر جہاں مسلمان پریشان ہیں جہاں پر سیلاب آیا ہے جہاں پر طوفان آ رہے ہیں جو بھی ہیں کسی کی مذہب سے ان کا تعلق ہے اللہ سب کو سلام کی عطا فرمائے سب کو اپن اپنی محبت مصیف کرے اور اللہ سب کے جان اور مان کے اللہ حفاظت فرمائے اللہ اس جرسے کو قبول فرمائے اس جرسے کے اندر جو لوگ نہیں آسکے ہیں اور کسی ضروریات اور کسی مجبوری سے نہیں شامی ہو سکے اللہ اس کا ثواب ان کو بھی پہنچائے ان کی آنے والی نسلوں کو پہنچائے اللہ ہمارے نصیب کو چگہ دے اللہ قرآن سے ہمارا رشتہ جو دے اللہ صیرت پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور حضور کی رفاقہ جامع قوسر حضور کی محبت ہمیں نصیب فرمائے اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ ہو جائے انہی چند باتوں پر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں وآخر زعوانا الحمدللہ